ہلو ایبریون میرا نام امان ہے تو آج ہم شروع کریں گے اپنی اسی ویڈیو کو جو ہم نے لاس ویڈیو میں چھوڑی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم اسی ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایکو کروایا تھا ٹھیک ہے تو ہم چیک کر رہے تھے کہ ہمارے پر ویلیوز جو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ریزلٹ شو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں تک ہمارا کام سیٹ ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اپ اب ہم کیا کریں کہ میں اس کو یہاں پر کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے بسکلی ہمیں چاہیے کیا ہمیں یہاں پر ایک فور ایچ لوپ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس تو ڈیٹا جو ہے بسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ارے کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر ایک فور ایچ لوپ لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو ہم پریونٹ کر لیتے ہیں ہمارا جو اگر کوئی ایس اگر کوئی اسکیو میچ کرتا ہے یا تو آپ کا اسکیو مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس میچ کرتے ہیں تو وہ ایڈ مت کریں ٹھیک ہے ڈپلیکیٹ نو ڈیٹا ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم اس کو بھی پہلے سیکیورٹی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا پہلے تو ہمیں یہاں پر ایک فورش لوپ لگا ہوں ٹھیک ہے تو فورش لوپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ ڈیٹا ارے میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ڈیٹا کو ملٹیپل میں لینا ٹھیک ہے اس ویسے ہم یہاں پر فورش لوپ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اب ہم تھوڑا سیکیورٹی کے لیے طرف لے کر چلتے ہیں ہم اور سیکیورٹی میں کیا کریں گے ہم اس کو بسکلی ہمارا ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا فورش کو ایک ڈوڑر دیٹا اسکیورٹی پہ رکھنا ہے ٹیک ہے اگر تو ہمارا پر ڈیٹا اسکیورٹی پہ ٹھیک ہے ہمیں پہلے گیٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر تو یہ ڈپلیکٹ ہو گا تو ہم اس کو ایرے شہر کر جائیں گے ٹھیک ہے as $ key $ value ٹھیک ہے تو next آج ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پہ bracket add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں if statement لوں گا if not empty اگر تو empty نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے action perform کروانا ہے empty $ value یا یہاں پہ بھی ہمیں ایک اس کی ڈیکرس لے دیتے ہیں closing and ending تو یہاں پہ میں کمنٹ کر جاتا ہوں prevent duplicate تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ code کس کے لیے basically delete sq data یہاں record ٹھیک ہے تو اس کے بعد آج ہے کہ مرے پاس $ attribute count sq اس کو میں کپٹول میں لگے پا ہوں sq ڈیک اور اس کے بعد آج ہے کہ مرے پاس products attributes where sq ڈالر value ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے first ٹھیک ہے اس کو ہم نے get کروا لے گا اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوری یہاں پہ first نہیں آگا یہاں پہ آگا count ٹھیک ہے تو ہم basically یہاں پہ جتنے بھی ہماری attributes ہوں گے ان کو ہم count کریں گے ٹھیک ہے تو basically 4 یا 5 10 6 10 یہ basically اس کو یہ count کر رہا ٹھیک ہے تو نیکسٹ پہ آجائے گا ہمارے پاس یہاں پہ ہم پہ ایک if statement کہیں گے if ڈالر count sq greater than zero تو اگر تو ہمارا یہ جو count کا variable ہے greater than zero ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے return کر دیں گے return redact admin slash add attribute slash dot dollar id تو اس کے بعد آجائے گے dot dollar id جہاں پہ آئے گا add attributes id with flash message success ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجائے گا sku is already exist please select another sku ٹھیک ہے یہاں پہ error show کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس بسکلی آجائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بسکلی آجائے گا سیمی کولانی ٹھیک ہے تو نیکس ٹپ ہم کیا کریں گے تو اس کے بعد اب ہمارے پاس کہا ہے گا اب تو یہ چیز ہم نے sku کے لیے کر لیا ہے بسکلی ہمارے پاس سائز بھی ڈوپلیگیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کچھ سکیورٹی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نیکس نائی پہ آجائے گا اس کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سائز بھی ہمارے پاس سائز ٹھیک ہے اور نیکسٹ اپ آجائے گا ہمارے پاس دولار ایٹیٹی آٹ یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس سائز ٹھیک ہے ڈولار ایٹیٹی آٹ سائز بھی گا اے کلیٹ سائز بھی ہمارے پاس where product id is equal to dollar id اس کے پاس آجے گا ہمارے پاس size size آجے گا size equal to dollar size next آجے گا ہمارے پاس یہ جو ہوگا ہمارے پاس dollar size یہاں پہ آجے گا first dollar data and size ٹھیک ہے اس کو میں next name لے کر آ رہا ہوں تو یہ dollar data size ٹھیک ہے تو next step آجے گا ہمارے پاس یہ آجے گا size اور basically ہمیں یہاں پہ یہ 2d array ہوگی تو basically ہمارے پاس یہاں پہ ایک closing اور تو یہاں پہ جائے گا ہمارے پاس ڈالر کی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر لیں گے get ڈالر کی ڈالر کی تو next آجے گا ہمارے پاس sorry اس کو بھی get نہیں اس کو ہم count کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے count کرنا نا تو یہ بھی count ہو جائے گا تو next آجے گا ہمارے پاس تو میں same as it is اس کو یہاں سے copy کر رہا ہوں if copy کیا اور یہاں paste کر دیا ٹھیک ہے تو if یہاں پہ بھی اس کو میں copy کر کے یہاں paste کر دیا تو یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس same attributes id flash message error اور next آجے گا ہمارے پاس اور اس کے بعد اس کو میں یہاں سے قتم کر رہا ہوں اتنا ٹھیک ہے یہ مارے پا تھوڑی space آئے گی flash message success یہاں پہ آگا dot dollar data size next آجے گا ہمارے پاس dollar key اس کو بھی concatenate کیا اور یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس size size is already exist please select another size یہ بھی ہو گیا سمی کورن اوکی یہ فائن ہے تو اب ہم نے دیکھا یہ loop لگا کے ہم نے ان کی ویلیو کاؤنٹ کروا لے کہ کتنی ویلیو کاؤنٹ کر رہا ہے تو اگر یہ گریٹرزن zero ہوا تو ہم ایک error message show کر دیں گے کہ آپ کے اسکیو ٹھیک نہیں ہے اور اسیم ہم نے اس کا product size کا بھی لے لیا ٹھیک ہے تو نیکس ٹپ میں ہم کیا کریں گا ہم یہاں پہ اپنا جو ہمارا data ہے اب ہم اس کو store کریں گے اپنی database میں ٹھیک ہے تو ہم ہم first of all اپنی database بھی open کر دیو تو یہاں پہ جب تو آپ open ہوتے تو اس کے بات ہم کیا کریں گے next step ہم کیا کریں گے اس کے یہاں پہ رکھیں sorry next آ جائے گا ہمارے پاس dollar attribute is equal to new 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 products attributes ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پہ دولار attribute is equal to یہاں پہ ہمارے پہ ہمارے پہ ڈالر 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 ڈ ڈ ٹھیک ہے ہمارے پہ دولار ڈالر 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوجائے گا مالے پاس پرائز یہاں پہ جائے گا مالے پاس پرائز یہاں پہ ہوجائے گا مالے پاس سٹوک ہوجائے گا مالے پاس سٹوک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں گا save dollar attribute save ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ آجائے گا ہمارے پاس یہ تو ہماری ویلی ساری سٹور ہوگی ڈیٹا بیز میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایک سکسیس میسیج بھی لگا جاتے ہیں ریٹرن ریٹرن ریڈریکٹ سلیش ایڈمین سلیش ایڈ اٹریبیوٹس میں اس کو سیم پیج بھی شور کراؤں گا تو .$id with flash message success تو یہاں پہ جگن مال پاس products attributes added success ویلی ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ save کرتا ہوں تو let's see ہم اس کو save کرتا ہوں یہاں پہ تو let's see ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو data ہے basically یہ ہماری database میں store ہوا یا نہیں ہو تو میں جاؤں گا اپنے ویشو تو یہاں پہ ہمارے پاس products attributes کار کار ٹیبل ہم نے last time لائے تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو let's see کہ ہمارا یہ record جو یہاں پہ show ہوتا ہی نہیں ہوتا تو تو یہ load ہو رہا تو let's see کہ کیا result آتا ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ error show کرتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم نے header میں include نہیں کیا تو ہم کی کریں گے use app would be paste تو let's see میں اس کو دوبارے refresh کرتا ہوں okay class app products attributes class okay اس کو میں آئے کو small او sorry latin capital A gm a جی ہاں یہ دیکھئے ہمارا جو record products attributes added successfully تو ہمارا جو attributes ہیں product id1 کے اس product کے تو اس میں attributes add ہو گیا تو اب میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس ابھی i think کچھ issue آرہا ہے یہ product basically 4 add ہونی چاہئے ہوئے ہم نے 4 add کیے تھے تو صرف small add ہوا تو let's see i think کچھ ایر شو کر رہا ہوگا جو کہ مجھے لگتا ہے یہ loop میں issue آرہ ہوگا تو چلئے maybe کچھ issue آج تو تو اس کو میں دوبارہ add کر دیکھ اس کو میں دوبارہ refresh کرتا ہوں ہمارے پاس sku wds 001 یہاں پہ آئے گا small اب آئے گا میڈیوم میڈیوم پرائیز آجے 1000 سٹوک ہے ہمارے پاس 5 ایک وڈ اٹ کیا ہم نے اسی کو ہم نے کوپی کر لیا کوپی پی یا جائے لارج تو یہ آجے گا مرے پا 1200 اور یہ آجے گا 5 تو add کیا ایک اور دیکھ آجے گا ایک سو لارج اور یہ آجے گا مرے پر 1500 مر پر 5 ٹھیک ہے تو اب میں add کرتا ہوں ھوکے تو میں دوبارے refresh کرتا ہوں نہیں i think یہ صرف اگر میں پاک کرتا ہوں اس وڈی انٹری کو پک کر رہا ہے تو ای ٹھنک کچھ اسیو ضرور آ رہا ہوگا لوب میں تو لیٹ سی میں اس کو چیک کر کے پھر کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایر آر جو مجھے بسکٹی ہے وہ لگتا ہے ایر آرہ میں کچھ اسیو ہوگا تو ای ٹھنک یہ جب سکسیس میسج آیا ہے میرے خیل سے گلد لگا دئی ہے اس کو ہمِسے لائن پر سیکنڈ کے بعد یہاں پہ پیچ کر کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری دو انٹری ہو گئے ہیں یہاں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایر بھی چیک کر دیتے ہیں ڈیک ہے تو فرسٹ آفال پہ ایر بھی ایک سام ایر بھی ہمیں لگا دا دا ہوں ڈبل ی ی یس ڈبل ی ڈی ڈبل ڈی رون ڈمھول ڈی ڈک ہے یہاں پہ جائے گا پریزہ ہوج第二ہ ایکость اور شکر سو پھر سیارہ س� cięہ کچھ رائی پھر پودے سیارہ اس کی آئی Brent تو یہاں پہ ہمارے پر کونٹو ڈیو 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 � تو لیٹسی پرڈکٹ اٹریبوٹ ایڈٹ تو اب یہاں پہ ہمارے پاس دو انٹریز ہور آنی چاہیے تو لیٹسی یہ دیکھیں ہمارے پاس دو انٹریز آگیاں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل گئے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس 4 انٹریز ایک ساتھ ہم انٹریز کر سکتے ہیں جتنی مرضی ہم دس انٹریز ایک ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ سکتا ہے ہمارا ریزولٹ بلکل ایک کریٹ ہو گیا ہے تو میں جاتا ہوں ویو پروڈکٹس میں تو آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے یہ دیکھ سکتا ہے ہم نے ابھی اس میں پروڈکٹ ایڈی ون چھو گیا ہماری جو فرسٹ پروڈکٹ تھی آئیڈی ون اس میں ہمارے اٹریبوٹس ایڈ ہوئے تو لیٹس سپوس میں اب یہ سیکنڈ پروڈکٹ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جے گا ہمارے پاس بی ٹی ٹھیک ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں دیگٹ obsیاں ایس Cory Заabolوں میں دیگرской سامار ملسے Hamburg ی素sk assum جاتی میری ماٹس مولل اکھرڈی پیسٹ آئیڈی ایک ائیڈ ایک�ٹstones جانے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس سٹوکرانےiren وہ ایک ہمارے پاس پینٹ اس کو پڑی آئی کرتا ہوں جتا ہم میں اس کو میں کوپی کرتا ہوں پیسٹ کیا زفادہ کرتا ہوں پیسٹ پیسٹ یہ ہے گھر بھی پاس تو لیٹس سی اس کو ایڈ کیا ہم نے تو یہ دیکھ سا تھا ہماری یہ پروڈکٹ آئیڈ 2 تھا ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ آئیڈ 2 میں سیو ہونے چاہیے چار ایٹمز ہماری ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھئے گا چار ایٹمز اور یہاں پر شو ہو جائیں گے جی ہاں یہ دیکھئے اب پروڈکٹ آئیڈ 2 ہوگی تو اس کی جتنے بھی اٹریبٹس ہیں یہ ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب نیکس ویڈے میں آپ کا کریں گے جو ہماری جو اٹریبٹس ہیں بیسکلی ہم جوں سے بھی پروڈکٹ آئیڈ شو کلک کریں ٹھیک ہے ویو پروڈکٹس میں یہاں اٹریبٹس میں تو یہ نیچے ہم اس کا ایک اور نیا سیکشن بنائیں گا جہاں ہم یہ ڈیٹا ٹیبلز یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کا ریکوڈ شو کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ